ایکسپلین ویڈ دیپ میں آپ کا سواگت ہے دوستو آج ہم ایکسپلین کرنے والے ہیں 2023 کی لیٹسٹ مووی سمبڈی آئی یوز ٹو نو کہانی کی شروعات میں ہم ایلی نام کی ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو ایک ٹی وی پروڈیسر ہوتی ہے ایلی یہاں پر ایک لڑکی کا انٹریویو لے رہی ہے ایلی کے پاس اتنا چادہ ٹیلنٹ ہے کی ویس سامنے والے کی سچائی باہر نکلوا لیتی ہے ایلی نے ایک ڈیزرٹ آئیلنڈ نام کی ویب سیریز میں پیسے لگائے ہیں لیکن ویب سیریز اتنی کمالگی نہیں رہی اور اسی وجہ سے اس کا اگلا سیزن بھی نہیں بنے گا ایلی پھلکل اکیلی رہتی ہے اسی لیے وہ اپنے ایک ساتھی کرسچین کے ساتھ بار میں جانا چاہتی ہے لیکن کرسچین اپنے دوستوں کے ساتھ جاتا ہے اسی لیے ایلی اکیلی اپنے گھر پر آ جاتی ہے اگلے دن ایلی اپنی ایک دوست کے پاس آتی ہے اور اپنی دوست سے بولتی ہے کہ ہم نیا سو شروع کر سکتے ہیں لیکن اس کی دوست بولتے ہیں کہ تمہارے پاس وہیں پلان ہے جو تم مجھے کئی دن پہلے بتا رہی تھی مطلب تم کوئی سو شروع کرنے والی ہو جس میں تم لوگوں کو بنا کپڑو کی دکھاؤ گی جو مجھے بلکل بھی پسند نہیں ہے اس سو کو کوئی بھی نہیں دیکھے گا اسی لئے اس کی فرینڈ اس کی کوئی بات نہیں سنتی اور ایلی کا کام بھی کم چل رہا ہے اسی لئے وہ اپنی موم سے ملنے کیلئے چلی جاتی ہے ایلی کی موم دوسرے ہوم ٹاؤن میں رہتی ہے جب ایلی اپنے گھر پر پہنچتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کی موم کسی اور ہی آدمی کے ساتھ انجوئی کر رہی ہوتی ہے یہ آدمی ایلی کا ٹیچر تھا اسی لئے ایلی اپنی موم سے بنا بات کے ہی یہاں سے چلی جاتی ہے اور سیر میں گھومنے لگتی ہے جہاں وہ اپنی تھکان کو دور کرنے کیلئے ایک بار میں جاتی ہے یہاں پر آ کر ایلی اپنے نئے سو کے نام سوچنے لگتی ہے لیکن یہاں پر اسے ایک پرانا دوست دیکھ جاتا ہے اور ایلی اپنے دوست سے چھپنے لگتی ہے ایلی کے اس دوست کا نام سین ہوتا ہے اور سین نے ایلی کو پہلے ہی دیکھ لیا تھا ایلی اپنے دوست سے خافی سالوں بعد ملی ہے جہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایلی اور سین پہلے ایک دوسری سے پیار کیا کرتے تھے لیکن ایلی کو کام کی وجہ سے اپنا سیر چھوڑنا پڑا تھا تب یہ دونوں یہاں پر ایک ساتھ ڈرنک کرتے ہیں ایلی بتاتی ہے کہ میں اپنی موم کے پاس ایلی میں کبھی کبھی آتی ہوں سائد سال میں ایک بار یا دو بار اسی لئے سین بولتا ہے کہ پھر تو ہمیں انجوئی کرنا چاہیے پتا نہیں تم یہاں پر کتنے دن اور رکھو گی تب یہ دونوں الگ الگ جگہ پر جاتے ہیں اور کافی انجوئے کرتے ہیں ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں ساتھی ایک ساتھ ڈانس کرتے ہیں ایلی اپنی جندگی میں پہلے بار خوش نظر آ رہی تھی سین پوچھتا ہے کہ تم لوگوں کا انٹریو کیسے لیتی ہو اور ان کی سچائی کیسے باہر نکلواتی ہو تب ایلی بولتی ہے کہ سامنے والا کبھی کبھی ایموسنل ہو جاتا ہے لیکن میں اسے دس سیکنڈ تک دیکھتی رہتی ہوں اور اسی بات سے وہاں ہر ایک سچائی بتانے پر مضبور ہو جاتا ہے سین بولتا ہے کہ تو تم لوگوں کی دماغ کے ساتھ کھیلتی ہو ایلی بولتی ہے کہ میں دماغ کے ساتھ نہیں کھیلتی بس لوگ اپنے دل کے جذبات بتانے کیلئے تیار ہوتے ہیں بس انہیں سننے والا چاہیے تب سین بولتا ہے کہ میں بھی تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں اور بتاتا ہے کہ جب تم شہر کو چھوڑ کر گئی ان کو اپنے گھر پر انوائٹ کرتی ہے تاکہ وہ دونوں انٹیمیٹ ہو سکیں لیکن سین اس چیز کے لئے بنا کر دیتا ہے اور اپنے گھر پر چلا جاتا ہے گھر پر آ کر ایلی اپنے آپ میں گلٹی فیل کرتی ہے اور بولتی ہے کہ مجھے اس سے یہ نہیں پوچھنا چاہیے تھا اسی لئے ایلی سین کو میسیز کر کے اس سے معافی مانگتی ہے لیکن بعد میں ایلی کو پتا چلتا ہے کہ یہ سین کا نمبر نہیں ہے کیونکہ اس نے پہلے ہی چیز کر لیا ہے اسی لئے ایلی فیصلہ کرتی ہے کہ وہ سین کے ادھر پر جائے گی اور وہ اس سے بات کرے گی یہاں پر اسے سین مل جاتا ہے وہ اس سے معافی مانگتی ہے لیکن یہاں پر سین کی موم بھی آ جاتی ہے جو ایلی کو اپنے ساتھ گھر کے اندر لے جاتی ہے لیکن جب ایلی ان کے گھر کے اندر پہنچتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ ان کے گھر میں پہلے سے ہی کوئی پروگرام ہے یہاں پر ایلی اپنے خافی پرانے دوستوں سے بھی ملتی ہے جن میں سے ایک بینی ہوتا ہے کھانے کے ٹائم پر ایلی کو پتا چلتا ہے کہ سین کی پہلے سے ہی انگیزمنٹ ہو چکی ہے اور جس لڑکی کی سین سے سادھی ہونے والی ہے اس کا نام کیسی ڈی ہے ایلی اس بات سے نراض ہو جاتی ہے اور وہاں یہاں سے سام کو اپنے گھر پر چلی جاتی ہے لیکن تب ہی ایلی کے پاس بینی آ جاتا ہے جو اسے ڈرنک کرنے کے لیے لے جاتا ہے اور بینی بتاتا ہے کہ وہ دونوں چھائے مہینے سے ساتھ ہیں ایلی بولتی ہے کہ میں نے گڑ بڑ گڑ دی میں نے تو اس کو بیچارے کو کس بھی کر دیا تب بینی بولتا ہے کہ سین میرے ساتھ ہی تھا اور اسے پہلے سے ہی پتا تھا کہ تم سیر میں آ چکی ہو اور سائد اسی لیے وہاں تم سے ملنے کے لیے دیا ہوگا لیکن اس کی تو سادھی ہو رہی ہے اسے تمہیں کس نہیں کرنا چاہیے تھا اسی لیے ایلی کو پتا چل جاتا ہے کہ سین اور میرے بیچ میں ابھی بھی کچھ ہے سائد ابھی بھی ہم دونوں کی بات بن سکتی ہے ایلی اپنے گھر پر آ کر پرانے فوٹو اور ویڈیو کو دیکھتی ہے جن میں وہاں سین کے ساتھ تھی اسی لیے ایلی فیصلہ کرتی ہے کہ وہاں اگلے دن سین کے پاس آئے گی کیونکہ ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے اور اگلے دن وہاں سین کے پاس آ کر بولتی ہے کہ تمہاری ماں نے مجھے ویڈیو سوٹ کا کام دیا ہے اور اس وجہ سے میں یہاں پر آئی ہوں تب وہ یہاں پر ویڈیو بنانے کا بہانہ کرتی ہے ایلی یہاں جو جو سے پوچھتی ہے کہ کیسیڈی کے پیرنٹس کہاں پر ہیں وہ سادھی میں نہیں آنے والے تب جو جو بولتی ہے کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ نہیں رہتی کیسیڈی ایلی کو دیکھتی ہے اور اسے بلکل ہی پسند نہیں کرتی بعد میں یہ چھوٹی سی پارٹی کو ارگنائز کرتے ہیں جہاں ایلی سین سے بولتی ہے کہ تمہیں پتا تھا کہ میں اس بار میں ہوں اور پھر بھی تم اس بار میں آئے لیکن پھر بھی مجھے خوشی ہے کیسیڈی بینڈ کے ساتھ کام کرتی ہے اس لیے وہ سبھی کے لئے گانا گاتی ہے کیسیڈی کا گانا ختم ہونے کے بعد کیسیڈی بولتی ہے کہ ایلی کو بھی گانا چاہیے لیکن ایلی کے بعد گانے کا کوئی بھی سور نہیں ہے لیکن بعد میں وہ اپنے دل سے گانا شروع کر دیتی ہے اور اس گانے کی دھن پر سبھی لوگ تھرگنے لگتے ہیں کیسیڈی ایلی کی بھیجتی کرنا چاہتی تھی لیکن یہاں پر ایلی نے سب کا دل جیت لیا تب کیسیڈی ایلی سے بات کرتی ہے اور بولتی ہے کہ کہیں تم یہاں ساتھ تلوانے تو نہیں والی ایلی بولتی ہے کہ میرا ایسا کوئی مقصد نہیں ہے لیکن اگر تم انکمفرٹی بول ہو میرا یہاں نہیں ہے تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی تب کیسیڈی بولتی ہے کہ یہ میرا آخری سو تھا کیونکہ اس کے بعد مجھے یہاں سین کے ساتھ رہنا پڑے گا سین بھی ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر بہت پریسان ہے اور سوچتا ہے کہ کہیں ایسا ویسا نہ ہو جائے ایلی کیسیڈی سے بولتی ہے کہ تمہارے پیرنٹس کیوں نہیں آئے وہ بولتی ہے کہ میرے پیرنٹس کو میں بالکل پسند نہیں ہوں اور میں انہیں بھی نہ بتائی ہی ایسادی کر رہی ہوں ایلی گھر پر آ کر اپنی اسسسٹنٹ کائلہ کو کول کرتی ہے اور بولتی ہے کہ سییٹل کے اندر ایک بڑا کپل رہتا ہے اور تمہیں میرے لئے کام کرنا ہوگا ان سے بات کرنی ہوگی اگلے دن ایلی سین کی فیملی کی ساتھ وہاں پر چلی جاتی ہے جہاں پر سادھی ہونے والی ہے ایلی یہاں پر کیسیڈی سے بات کرتی ہے ایکل شام تم مجھے پریسہ نظر آ رہی تھی کیا کوئی بات ہے تو تم مجھے بتا سکتی ہو تب کیسیڈی بولتی ہے کہ سین کو لگا کہ میں پریگنٹ ہوں اسی لئے ہم دونوں نے سادھی کرنے کا فیصلہ کیا لیکن سین کو تب بچا سلا کہ میں پریگنٹ نہیں ہوں لیکن تب بھی بیش سادھی کیلئے سیریس ہی تھا کیسیڈی یہاں پر ایموسٹرال لوگر بولتی ہے کہ مجھے میرا پانچ سال کا بینڈ چھوڑنا ہوگا کیونکہ سین نے یہی بلان کیا ہوا ہے کیسیڈی یہاں پر ایک پرانی بات بتاتی ہے کہ میں اپنی پرینڈوں کے ساتھ ایک بینڈ پر تھی تب ہم نے وہاں بینہ کپڑوں کے پرفومنس کی تھی کیسیڈی اپنا پرانا دن دورانا چاہتی ہے اور اسی وجہ سے یہ دونوں اپنے کپڑے نکال لیتی ہیں اور بینہ کپڑوں کے وہاں پر باگتی رہتی ہیں جہاں پر سین اپنے دوستوں کے ساتھ گولف کھیل رہا ہے کیسیڈی بعد میں اپنے روم میں آ جاتی ہے جہاں وہ سین سے بولتی ہے کہ آج میں نے بہت انجوئی کیا ایلی یہاں پر ویڈیو بنانے لگتی ہے جہاں سادی کے دن یہ کس طرح پرفومنس کرنے والے ہیں اس کی ریحصل ہوتی ہے دیر سام کو ایلی یہاں پر ہر ایک کا انٹرویو لیتی ہے سارے انٹرویو ہونے کے بعد یہاں پر سین آتا ہے اور وہے بھی ایلی کو انٹرویو دینا چاہتا ہے لیکن انٹرویو سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی سین کیمرہ کو اوف کر دیتا ہے ایلی یہاں سین سے سوال پوچھتی ہے کہ تمہیں اس سے پیار کیسے ہوا سین بولتا ہے کہ وہ بہت بنداس لڑکی ہے وہ مجھے ہساتی رہتی ہے اس لئے مجھے اس سے پیار ہو گیا لیکن تب تک یہیں پر ایک بودھا کپل آ جاتا ہے اور یہ ہے بودھا کپل کیسیڈی کے پیرنٹس ہوتے ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ یہ ان دونوں کو بلانے والا اور کوئی نہیں بلکہ ایلی ہے جس نے اپنی دوست کائیلا کے مدد سے انہیں یہاں پر بولا ہے یہیں پر کیسیڈی بھی آ جاتی ہے جو ان دونوں کو دیکھ کر حیران ہے کیسیڈی کے پیرنٹس کیسیڈی کو بولتے ہیں کہ چلو اچھا ہوا تم نے لڑکا ہی چھنا ہے اور وہ دونوں کچھ رہنے کی دعا دے کر یہاں سے چلے جاتے ہیں کیسیڈی گصہ ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے ایلی بھی اپنے روم میں آ جاتی ہے ایلی کے بعد اس کی اسیسٹنٹ کائیلا کا فون آتا ہے اور وہ بتاتی ہے کہ ہمارا سیزن 3 بننے والا ہے تب یہی پر سین آتا ہے جو ایلی سے بات کرنا چاہتا ہے اور بولتا ہے کہ ساید مجھے لگتا ہے کہ میرا کیسیڈی کے ساتھ برک اپ ہونے والا ہے اور مجھے ایسا میں لگ رہا ہے کہ میں اس سادھی کے لیے جلدوازی کر رہا ہوں سین بولتا ہے کہ کہ ہم دونوں ایک ساتھ رہتے تو آج ہم دونوں میں دوریاں نہ ہوتی ایلی بتاتی ہے کہ تم نے مجھے بدلنے کی کوشش کی تم اپنی مرجی کے مطابق چل رہے تھے سیم وہی بات تم کیسیڈی کے ساتھ کر رہے ہو وہ جیسی ہے تم ویسے ہی اسے اپنا ہو ایلی بتاتی ہے کہ وہ اپنا بینڈ نہیں چھوڑنا چاہتی لیکن تم اپنی ملمانی کر کے اس کا بینڈ چھڑوا رہے ہو تم اسے اپنے گھر میں رکھنا چاہتے ہو تب ان دونوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے سین بولتا ہے کہ تم میری زندگی برباد کرنے آئی ہو ایلی بولتی ہے کہ میں کسی کی زندگی برباد نہیں کرنے آئی بلکہ تم مجھ سے آ کر باہر میں ملے تھے مجھے تو پتا بھی نہیں تھا اور سین ایلی کو بھلا بورا بول کر وہاں سے چلا جاتا ہے ایلی جیدہ کیسیڈی کے پاس آتی ہے ایلی یہاں پر کیسیڈی سے معافی مانگتے ہوئے بولتی ہے کہ میں یہاں پر تمہاری ساتھی برباد کرنے کے لیے یہ آئی تھی اور ساری سچائی بتاتی ہے اور بتاتی ہے کہ میرا سوک کینسل ہو گیا تھا اسی لئے میں اپنے ہوم ٹاؤن آگئی اور مجھے یہاں پر سین دیکھ گیا اور اسی لئے میں نے سچا کہ میری زندگی سائد سین کی وجہ سے ہی ٹھیک ہو سکتی ہے لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ تم دونوں کی انگیزمنٹ پہلے سے ہی تیہ ہو چکی ہے ایلی کیسیڈی سے آگے بولتی ہے کہ تم بہت کمال کی لڑکی ہو تمہارے اندر جوس ہے تم اپنے ٹیلنٹ کو سین کی وجہ سے دبنے مت ہو اور سائد تمہیں ایسے لڑکے کے ساتھ سادھی کرنی چاہیے جو تمہارے ٹیلنٹ کو پہچان سکے جو تمہارا ساتھ دے سکے اور جو تم سے کچھ سے زیادہ پیار کر سکے تب کیسیڈی یہاں پر ایلی کو کیس کرتی ہے لیکن تب بھی یہی پر سین آ جاتا ہے دروازے پر ایلی دروازے کے پیچھے ہی چھپ جاتی ہے اور بھائی کیسیڈی سے معافی مانگتا ہے اور بولتا ہے کہ میں پچھلے کچھ دن سے عجیب برکت کر رہا ہوں سین بتاتا ہے کہ میں اپنے دل کی بات کسی سے نہیں چھپا سکتا اور تم سے تو خاص کر میں چھپا بھی نہیں سکتا کیسیڈی بولتا ہے کہ میں اپنے بینڈ کو نہیں چھوڑوں گی تب سین بولتا ہے کہ تمہیں اپنا بینڈ چھوڑنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اور بولتا ہے کہ میں نے اپنی ایکس گل فرینڈ کی وجہ سے تم پر بڑاس نکالی اس کے لئے میں معافی مانگتا ہوں اس لئے بولتا ہے کہ پلیز مجھے چھوڑ کر مت جانا کیونکہ پہلے ہی مجھے بہت سارے لوگوں نے چھوڑ دیا ہے اور بولتا ہے کہ میں اپنے آپ کو بدل لوں گا تمہیں بدلنے کی ضرورت نہیں ہے کیسیڈی بولتا ہے کہ تمہیں میرے پیرنٹس کو یہاں پر کیوں بلایا ایلی بولتا ہے کہ تمہارے پیرنٹس کو میں نے بلایا تھا حالانکہ سین کو نہیں پتا کہ ایلی یہی پر ہے اور اس طرح سے ان دونوں کا پیچھ اپ ایک بار فرچے ہو جاتا ہے اور اس چیز سے سین بہت زدہ کچھ ہوتا ہے اور خوشی خوشی وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن کیسیڈی ایلی سے ناراض ہے کہ اس نے سب کچھ برباد کر دیا تھا جب اس نے میرے پیرنٹس کو یہاں پر بلایا کیسیڈی بولتی ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو تم بہت اچھی لڑکی ہو کیسیڈی ایلی کو تھینکیو بولتی ہے کہ اس نے ان دونوں کا پیچھ اپ کروا دیا ایلی یہاں سے چلی جاتی ہے اور وہ سین سے معافی مانگ کر یہاں سے چلی جاتی ہے اور ہمیں یہ اس مووی کا سب سے فیوریٹ پارک لگا کیونکہ ایلی نے کیسیڈی کے لیے اپنے پیار کو سیکریفائز کر دیا اور ایلی اداس من سے اپنے گھر کی طرف چلی جاتی ہے گھر کے اندر آ کر اس کی موم اسے سنبھالتی ہے اور ایلی کی موم ایلی کو موٹیویٹ کرتی ہے ایلی بولتی ہے کہ میں نے اپنے جندگی ایک ہی کام کرنے میں برباد کر دی تب ایلی کی موم ایلی سے بولتی ہے کہ تم کبھی ہار نہیں مانتی تم نے بچپن میں بھی ہار نہیں مانی تھی اور تم کبھی اس بات کی پرواہ بھی نہیں کرتی کہ آگے کیا ہونے والا ہے تم بس اپنا کام کرتی رہتی ہو اس لئے میں چاہتا ہوں کہ تم سارے کام چھوڑ کر اپنی پہچان واپس لاؤ اپنے دل کی سنو جو تمہارا دل کہہ رہا ہے وہ ہی کام کرو ایلی اپنی موم کی ان باتوں سے بہت موٹیویٹ ہوتی ہے تب ایلی یہاں سے اپنے ایلی کے لیے نکل جاتی ہے لیکن جاتے اس میں وہ اپنی اسسٹینٹ کائلہ کو کول کرتی ہے اور بولتی ہے کہ آج سے سیزن 3 کو تم ہی گوسٹ کرنا کیونکہ تم اس کے قابل ہو سین کی بھی شادی ہو چکی ہے اور وہ سین کی شادی کی ویڈیو دیکھ رہی ہے جو ویڈیو بینی نے اس کے پاس بیجی ہے اب اس بات کو 6 مہینے بیج جاتے ہیں جہاں ہم ایلی کو دیکھتے ہیں جس نے اپنا سبنا پورا کر لیا ایلی بینہ کپڑوں والا سوک کرنا چاہتی تھی جہاں سبھی لوگ بینہ کپڑوں کے ہو اور وہ خود بھی بینہ کپڑوں کے ہو اور لوگوں کا انٹرویو کرتی ہو اور وہ یہاں پر ایک ورد کا انٹرویو کر رہی ہے ایلی یہاں پر کیسیڈی کی پوشت دیکھتی ہے جو پرینگنٹ ہو چکی ہے تب ہی ایلی کے پاس ایک لڑکا آتا ہے جس کا نام کرسچن ہے اور یہ وہیں لڑکا ہوتا ہے جس کو ایلی نے کچھ مہینے پہلے ڈرنک کے لیے انوائٹ کیا تھا لیکن اس نے منع کر دیا تھا اب یہاں لڑکا کچھ ایلی کے پاس آیا ہے اور ایلی کو ڈرنک کے لیے پوچھ رہا ہے ایلی تیار ہو جاتی ہے اور ایلی اپنے اس سوکا نام ڈیس ہرٹ لوگر رکھتی ہے لیکن خوشی کے بات یہ ہے کہ وہ اپنی ایسسٹینٹ کائلہ کو بھی ساتھ رکھتی ہے اور اس طرح سے ایلی نے اپنا سپنا پورا کر لیا اور اسی کے ساتھ یہ ہے ایلی یہی پر پوری ہو جاتی ہے امید کرتے ہیں دوستو آپ کو ایکسپلینیشن پسند آئی ہوگی ہم آپ سے ملاقات کریں گے اور بھی لیٹسٹ موویز کے ساتھ تب تک کھج رہیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تھانکی فور وچنگ